اسلام علیکم باکستان میں عاطف خٹک ہوں آج سواب میں پی ٹی آئی کا جلسہ تھا اور پی ٹی آئی کے خیدہ تختونخواہ کے وزیراعلا علی منگنڈپور خوب گرجے برسے اور انہوں نے پھر وہی باتیں کی جو انہوں نے سنجانی جلسے میں کی تھی اس جلسے میں ایک اور واقعہ جو دلچسپ حیران کن اور پرسترار ریت سے برپور ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے اور اس جلسے میں جو کہا گیا جو تقریری ہوئی اس کے اثرات بھی ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے ضروری سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان میں انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے کوئٹا میں جو خودکش حملہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں پچیس افراد کی ان کے شہید ہونے کی تصدیق ہوئی ہے اور کچھ پچپل افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں انتہائی دلخراش واقعہ ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ٹارگٹ تھا وہ وہ افراد تھے جو افسی میں یا فوج کی دیگر اداروں میں سرویسز کرتے ہیں اور وہ وہاں سے آ رہے تھے پشاور ٹرین آ رہی تھی تو پشاور یا اس سے پہلے جو پلٹ فارم ہے جس پہ جو سٹاپس ہیں مختلف اس پہ ممکنہ طور پر جو جانے والے سپاہی تھے یا خیبر پختنفہ کی دیگر علاقوں میں ٹرین کے ذریعے سے جانے والے سپاہی تھے وہ جا رہے تھے اس نے دیفنیٹلی سیویلین بھی جو ہے وہ ان کی کیجویلٹی ہوئی ہے اب یہ سوال نہیں اس نازک موقع پہ اٹھانا چاہیے لیکن یہ بات تشویشناک ضرور ہے کہ یہ لوگ جو فوج کی لوگ ہوتے ہیں اور وہ چھٹوے پہ جا رہے ہوتے ہیں یہ معلومات دشتگردوں تک جب پہنچتی ہے تو اس حوالے سے یہ چیز ہے کہ دشتگرد کتنا پینٹریٹ کر چکے ہیں بارال ہماری دعا ہے کہ پاکستان میں ہمارے جو لائن فورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ ناو این نیور والی جو بات ہے وہ کہیں اور اس معاملے میں زیرو ٹالرینس اپنا ہے اور دشتگردی جو ہے وہ اس میں کمستم لوگوں کی جانوں کی تحفظ کوئی کیلی بنایا جائے اب آتے ہیں پی ٹی آئی کے جلسے پہ اور دو واقعات بھار ملک کے بھی ہوئے ایک جنیور میں ایک مرتبہ پھر نواز شریف اور مریم نواز کو ان کو ان پہ ہوتنگ ہوئی ہے اور ان پہ جملے کسے گئے ہیں جائرے بات ہے یہ ان کے مخالفین اور ممکنہ طور پر پی ٹی آئی کے لوگ ہوں گے ان چیزوں کو وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ اس طرح سے ہم ان کی تظلیل کرتے ہیں یا ان کو ان کی بیستی کرتے ہیں اور وہ اس کے لائق ہے یہ کہہ کے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے کرپٹ ہیں چور ہیں وغیرہ بہرحال آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں یا نہیں یہ آپ کا اپنا جو ہے وہ ڈیسیجن ہے اب ہم سوابی جیسے کی بات کریں گے سوابی جیسے میں ایک مرتبہ پھر علیہ مینگر نپور نے دھمکیا لگائی ہے اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جلسہ جو ہے یا یہ ہم جو دھرنا ٹاپ یا عوامی کوئی جرگہ ٹاپ جو کر رہے ہیں اس سے حکومت کو جو یہ کچھ ہو رہا ہے یہ خیبر پختونخواہ میں ہو رہا ہے سوابی میں ہو رہا ہے ان کو لگتا ہے کہ اس سے وہ ہیٹ اتنی زیادہ آئے گی کہ وہ مرکز میں جو حکمران بیٹے ہیں اور آلپینی میں جو اسٹیمپشمنٹ ہے ان تک جو ہے وہ اس کی حرارت محسوس ہوگی ورحال اس پورے معاملے میں آج جلسے میں امریکہ کا جھنڈا جو ہے وہ کوئی ایک کارکن لے کر آیا تھا اور جب یہ بات میڈیا میں ریپورٹ ہو گئی اور یہ سوشل میڈیا پہ فوٹیج وائرل ہوئی تو اس جلسے میں اسے منتظمین نے جاکہ اس شخص کو زدکوک کیا اس کا جھنڈا جو ہے وہ اسے پکڑ لیا اب پی ٹی آئی والی یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ جھنڈا لانے والے اور اس کو زدکوک کرنے والے دونوں ہم میں سے لے اگرچہ دونوں نے پی ٹی آئی کے ہی جو اپیرنٹلی جو آؤٹفٹس مختلف جو چیزیں ہیں وہ پمپلٹ وغیرہ وہ یا جو مفلر وغیرہ ہے وہ انہوں نے پہلے ہوئے ہیں لیکن پی ٹی آئی والی کہتے ہیں کہ یہ ان کی سازش ہے کہ پہلے بندے کو داخل کر کے جو ہے وہ پرپیگنڈا کرو کہ یہ تو امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں اور پھر ان کو زدکوک کر کے ٹرمپ کو پیغام دو کہ دیکھو تمہارے جنڈے سے اتنی نفرت کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے کہ وہ اس جنڈے کو ٹالریٹ نہیں کر سکتے ایک بندے کو ٹالریٹ نہیں کر سکتے بہرحال اس حوالش سے لا انفورسمنٹ ایجنسی وہ اس شخص سے تحقیقات کر رہی ہیں کہ ویسا اس نے کیوں کیا لیکن پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کمال ہے وہ ہر معاملے کو اتنی جلدی وہ تہہ تک پہنچ جاتے ہیں اتنی جلدی وہ انویسٹیگیٹ کر لیتے ہیں اتنی جلدی وہ ڈیسیشن ڈرا کر لیتے ہیں اور اتنی جلدی وہ اپنے جو ان کا ایکو چھمبر ہے جو ان کا سرکل ہے اس میں وہ اتنی جلدی وہ اس چیز کو منوا بھی لیتے ہیں تو یہ ان کی سٹرنٹ ہے اور سوشل میڈیا کی سٹرنٹ کا اس بات سے اندازہ لگائے کہ جو امریکہ کے انتخابات ہوئے ہیں اس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جو کننیشنل میڈیا ہے اس کو لوگوں نے ٹرسٹ نہیں کیا یا اس تک بہترین انداز میں لوگوں کو میسیج کرنے نہیں ہوا اور اس کے مقابلے میں ٹویٹر نے بہتر کے مرادہ کیا یہ میں نہیں کہتا کہ سوشل میڈیا یا نیو میڈیا کبھی بھی کننیشنل میڈیا کا متبادل ہو گا یا ہو سکتا ہے کننیشنل میڈیا کے اپنی اہمیت ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ لوگوں میں یہ پرسپشن جو بنا دیا گیا ہے کہ سوشل میڈیا ہی آثنٹک ہے سوشل میڈیا ہی آپ کو تک معلومات بغیر فیلٹر کے پہنچاتا ہے اور درست معلومات پہنچاتا ہے اور کننیشنل میڈیا اس میں مختلف گیٹس ہے مختلف سنسرشپ ہے مختلف ریسپانسیبیلٹیز اور مختلف ایٹوریل پالیشیز کے وجہ سے آپ تک بہت سے چیزیں نہیں آتی یہ جو پرسپشن کریٹ کیا گیا ہے یہ درست ہے یا غلط یہ آپ کا فیصلہ ہے لیکن یہ جو پرسپشن کریٹ کیا گیا ہے یہ واقعی میں بکھ رہا ہے پاکستان میں خاص طور پر جس کی بنیفیشری ہیں وہ اسے خوب بیچ رہے ہیں کہ اب کننیشنل میڈیا جو ہے اس پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا اس پہ کوئی اعتبار نہیں کرتا اور سوشل میڈیا ہی پاور ہے میں صرف اتنا کہوں گا کہ سوشل میڈیا پہ آخر میں جب بات آتی ہے تو جو لوگ آپ سے لنکھ مانگ رہے ہوتے ہیں جو لوگ آپ سے سورس مانگ رہے ہوتے ہیں وہ آخر کار تصدیق اس بات کی ذریعے سے پھر کر لیتے ہیں کہ اچھا فلان ہی اس چینل میں یہ بات یہ خبر نشر کی ہیں تو اس کا بدل ہے کہ درست ہوگی کہیں نہ کہیں جاگے کننیشنل میڈیا ابھی بھی قابل اعتبار ہے کیونکہ لاہور کا جو انسیڈن ہوا تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ کتنا پروپیگنڈا ہوا بعد میں معلوم ہوا کہ ایسا کوئی انسیڈن ہوا ہی نہیں تھا اور اسی بناب پہ جو سوشل میڈیا ایک کہہ سکتے ہیں کہ نیگیٹو اس کا پہلو ہے وہ یہی ہے کہ اس پہ آپ بلاخر کہیں نہ کہیں پہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ملومات پہ یا تو پرانی ملومات شیئر ہو جاتی ہیں یا پھر ایسی ہوتی ہے کہ وہ نامکمل ہوتی ہے یا یہ رضیمت دارانہ طریقے سے یا آتنٹک نہیں ہوتی اور دس انفرمیشن جو ہے وہ اس سے پہلتی ہے تو آپ اس پہ اس کو آتنٹک نہیں مان سکتے اس پہ آپ کو مکمل طور پر بلائنڈ بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتے ہیں اپنے خیال رکھیں مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ مجھے اجازت دیجئے